اسلام علیکم پاکستان میں اکثر غلط خوش فہمی پائی جاتی ہے جس میں لوگوں کا خیال یہ کہ جس کے پاس سب سے زیادہ پیسہ موجود ہے وہی زیادہ سے زیادہ پیسے کماتا ہے اور جس کے پاس کم پیسے موجود ہے وہ زیادہ کمائی نہیں سکتا لیکن آج میں آپ لوگوں کو ایسے منٹل موڈلز کے بارے میں ڈسکشن کروں گا کہ اگر آپ کے پاس کم پیسے بھی موجود ہیں آپ ایک امیر ترین انویسٹر کی طرح سوچ سکتے ہیں میں نے ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے دو حصوں میں اس کو ڈیوائٹ کیا ہے ایک جگہ میں نے اس کو رچ انویسٹر کا نام دیا ہے اور ایک جگہ میں نے اس کو پور انویسٹر کا نام دیا ہے تو آپ لوگ میری اس ویڈیو کو انٹک ضرور دیکھیں کیونکہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ بھی ایک امیر ترین انویسٹر کی طرح سوشل لگ جائیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ پروفٹ ہو جائے تو اگر تو آپ اس چینل پر نئے تو سب سے پہلے آپ سبسکرائب کر دیئے میرا نام اسمان خلیل ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہاؤزنگ اسوسییٹ جہاں ہم کرتے ہیں آپ کے گھر کے خریدنے کے پروسس کو بہت ہی آسان پہلے تو میں آپ ان دونوں کے جو میں نے نام رکھے ہیں پور انویسٹر اور رچ انویسٹر اس کے بارے میں آپ لوگوں کو پہلے مطلب بتا دوں یہ بیسکلی ایک سوچ کا نام ہے اکثر اوقات لوگوں کے پاس پیسہ تو موجود ہوتا ہے لیکن سوچ ان کی چھوٹی سی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ پور انویسٹر میں فال کرتے ہیں اور وہیں دوسری طرف جن کے پاس پیسے موجود نہیں ہیں لیکن وہ بہت امیروں کی طرح جا کے سوچتے ہیں اور ایسی ایسی ڈیسیجن لیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو زیادہ زیادہ پروفیٹ ہو جاتا ہے تو وہ لوگ رچ انویسٹر میں جا کے فال ہوتے ہیں میں آپ لوگوں کو پہلے کلیر کر دوں میں خود اپنے آپ کو ایک پور انویسٹر میں فال کرواتا ہوں لیکن پوری کوشش کرتا ہوں کہ رچ انویسٹر کی طرح سوچوں تاکہ میں خود بھی پروفیٹ ہن کر سکوں اور اپنے کسٹمرز کو بھی ریکمینڈ کروں تاکہ وہ اسی سوچ سے زیادہ زیادہ پروفیٹ ہن کر سکیں تیسرا وہ نام ہے جو پہلے میں نے نام مینشن نہیں کیا تھا لیکن اب میں نے نام مینشن کر دیا ہے وہ ہے اوور سمارٹ انویسٹر اس کے بارے میں بالکل اینڈ میں بات کروں گا تو جو لوگ ایک دیرہ ہوشار کسٹمر کی طرح سوچتے ہیں ان کے لئے بھی ایک میسیج ہے تو کینلی اینڈ میں ضرور دیکھے گا میسیج کو سب سے پہلا پوائنٹ پینک جو پور انویسٹر ہوتا ہے وہ جب بھی دیکھتا ہے کہ اگر مارکٹ کہیں تھوڑی بہت سلو ہو گئی ہے یا اس کو ایک یہ ہلکا سا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ مارکٹ جو ہے وہ تھوڑی سی ریورس ہو رہی ہے یا اس کا کوئی بھی بروکر کال گئے کہتا ہے کہ سر مارکٹ کی تو کنڈیشن اچھی نہیں ہے آپ پروپیٹی سیل آؤٹ کر دیں تو وہ اپنے اوپر بھروسہ کرنے کے بجائے وہ اس پروپیٹی کو پینک میں آکے ایمیجیٹ بیسیس پہ سیل آؤٹ کرنے کے لئے لگا دیتا ہے کہ اس کو بیچو مجھے یہاں سے باہر نکالو میری انویسمنٹ یہاں سے پول آؤٹ کرو لیکن وہیں دوسری طرف وہ ایک رچ انویسٹر جس کی سوچ میں ایک یہ چیز ہوتی ہے کہ میں نے جس سوسائٹی میں انویسمنٹ کی ہے میں اس سوسائٹی کے فیوچر کے اوپر ٹرس کرتا ہوں پاکستان میں سوسائٹی یا ایک پروپیٹی ایک ایسی وائد چیز ہے جو ہمیشہ آپ کو پروفیٹ دے کے جاتی ہے لانگر رن میں تو وہ کسی اور کی باتوں میں نہیں آتا سنتا سب کی ہے لیکن اپنے ڈیسیجن کے اوپر سٹل رہتا ہے اور اپنی پروپیٹی کو ہولڈ کرتا ہے تب ہی وہ زیادہ سے زیادہ پروفیٹ ارن کرتا ہے دوسرا پوائنٹ ریفرنس ہے جہاں رچ انویسٹر اپنی نیٹورکنگ کو سٹرانگ کر رہا ہوتا ہے سوشل نیٹورک کو انکریس کرتا ہے جہاں بیٹھتا ہے اٹھتے بیٹھتے اپنے لوگوں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ نئے سے نئے لوگ بروکر ایٹ کرتا ہے ان لوگوں کو اپنی پروپیٹی کے بارے میں بتاتا ہے اور اتنے جذبے کے ساتھ بتاتا ہے کہ وہ لوگ بھی اٹریکٹ ہو کے اپنے ہی نیٹورک میں اپنی پروپیٹی کو بہت ہی آسانی سے خود ہی بیش جاتا ہے اور اسی طرح وہ لیتا بھی رہتا ہے اور اسی نیٹورک میں بیشتا بھی رہتا ہے لیکن یہی دوسری طرف جو پور انویسٹر ہوتا ہے وہ ان سب باتوں میں بلیو نہیں کرتا وہ اپنی سوسائٹی میں لوگوں کے ساتھ اس طرح کی باتیں شیئر کرنے میں مطلب میں کہتا ہوں سوشل نیٹورکنگ کی طرف جاری ہے جتنا زیادہ آپ لوگ اپنی نیٹورکنگ سٹرونگ کریں گے اتنا زیادہ آپ کی چیزیں بک سکتی ہیں لیکن پور انویسٹر ان چیزوں کے اوپر بلیو نہیں کرتا تیسرا پوائنٹ ہے پروفٹ کا جو ایک پور انویسٹر ہوتا ہے وہ اپنی پروفٹ کی کیلکولیشن اتنی کم لگا کر بیٹھا ہوتا ہے اپنی سوسائٹی کی جس پروجیکٹ میں اس نے انویسٹمنٹ کی بھی ہوتی ہے کہ جہاں اس کو میکسیمم ریٹرن بھی مل سکتا تھا وہ چھوٹے ریٹرن کے اوپر لوگوں کی باتوں پر آکے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے لاگ بھی مل رہا ہے بائنڈ نکالو دس لاگ بھی مل رہا ہے بائنڈ نکالو لیکن دوسری طرف جو رچ انویسٹر ہوتا ہے وہ اس نے پروپر انیلیسس کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ میری اس پروپٹی کا جو ریٹ ہے وہ میکسیمم ریٹ کتنا ہے جب تک اس میکسیمم ریٹ تک پروپرٹی کے پرائیسز نہ پہنچ جائے وہ بیچتا نہیں ہے اور جیسے ہی اس ریٹ تک پہنچتی ہے وہ پیسوں کو پول آؤٹ کر لیتا ہے چوتہ جو ہے وہ ٹریڈنگ سب سے زیادہ لوگ اس ورڈ کے اوپر بیلیف کرتے ہیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا لوگ کہتے ہیں کہ لو بیچو لو بیچو اس میں سے پروفیٹ ان کر آکے دو یہ ایک سوچ کو تو میں اب آپ کو تبدیل کر کے بتاتا ہوں جہاں پور انویسٹر اپنی ایک جگہ پر انویسمنٹ کرنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ ادھر سے لو پھر بیچو پھر پیسوں کو رول آؤٹ کرو وہاں سے پروفیٹ ان کرو وہ اسی ٹریڈنگ کے اوپر گھوم رہا ہوتا ہے لیکن جو ایک رچ انویسٹر ہوتا ہے جس کی سوچ بالکل الگ ہوتی ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے ایک جگہ پیسہ لگا دیا ہے اور میں جانتا ہوں اس میں سے مجھے میکسیم پروفیٹ کہیں نہ کہیں سے ملے گا لیکن اس کے بیک آف دا مائن نئے پیسے نکالنے کی نئے پیسے بنانے کی جستجو میں وہ لگا ہوتا ہے کہ میں نئے سے نئے پیسہ بھی اور انجیکٹ کروں اور میکسیمم پروپیٹی پرچیس کر کے اس میں سے ریٹرن گین کروں یہ نہیں ہے کہ ایک ہی پروپیٹی کے اوپر میں کہوں بس ٹریڈنگ کرنی ہے نہیں وہ نئے سے نئے پیسہ بنانے کی طرف سوچ رہا ہوتا ہے کہ وہ تو انجیکٹ ہو گیا نیا پیسہ لے کے آؤ نئے انویسمنٹ کرو نیا پروفیٹ کی طرف جاؤ پانچوا اور لاسٹ مارکٹ ریسرچ جو رسٹ انویسٹر ہوتا ہے اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ وہ بندہ جو میرے لیے مارکٹ ریسرچ کر رہا ہے جو مجھے مارکٹ کی اچھی ڈیلز دلا رہا ہے تو مل جل کے وہ کماتا ہے بروکر کو بھی کمانے کا موقع دیتا ہے اور خود بھی کماتا ہے اور کسی بھی بروکر کو کمانے کا موقع نہ دو کیونکہ سارا پروفیٹ وہ اپنی جیب میں دالنے کی کوشش کرتا ہے ان سب سے جو اس کو ایک اچھی ڈیلز بروکر کی طرف سے مل سکتی ہیں یا وہ مارکٹ سے خود نکالنے کی ہمیشہ کوشش کرتا ہے وہ دوسروں کو آگی نہیں کرتا کہ وہ میرے لیے کام کریں تاکہ دونوں مل باٹھ کے پروفیٹ کما سکیں تو ان سب باتوں میں آپ لوگوں کو اس چینل کے تروں وہ ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ آپ لوگ ایک اچھے انویسٹر بنے آپ لوگ زیادہ سے زیادہ پروفیٹ کما سکیں ہماری قطعی کوشش نہیں ہے کہ ہم صرف آپ کو ایک ہی چیز پروڈک بیچیں کہ یہ لے لو وہ لے لو ایسا ہمارا مقصد نہیں ہے ہمارا صرف ایک مقصد ہے کہ آپ لوگ ہمارے اس چینل کے تھرو جو بیسک سی چیزیں ہیں جو انویسٹر یا ایک امیر آدمی کس طریقے سے سوچتا ہے اور زیادہ سے زیادہ پیسے کماتا ہے تاکہ آپ لوگ بھی ویسا سوچیں اور آپ زیادہ سے زیادہ پیسے کما سکیں اور اب میں لاست میں بات کرتا ہوں ایک سمارٹ انویسٹر کی یہ سمارٹ انویسٹر وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو زیادہ ڈیڑھ ہوشیار سمجھتا ہے جو ہر چیز میں یہ سمجھتا ہے کہ جب خریدنے آوں گا تو میرے لیے آپ لوگ مارکٹ سے بیس بیس لاکھ روپے نیچے نکال کے دو اور جب بیچنے آوں گا تو میری چیز بیس بیس لاکھ روپے مارکٹ میں مہنگا بیچو تو ایسا مارکٹ میں بالکل نہیں ہے آج کے دور میں ہر کسٹمر ایڈوکیٹڈ ہو چکا ہے ہر بروکر ایڈوکیٹڈ ہو چکا ہے یہ چیز کچھ ٹائم پیرٹ کے لیے تو اچھی ہو جائے گی ایسے انویسٹر کے لیے کہ وہ کما سکے گا لیکن لانگر رن میں وہ سروائیو نہیں کر سکے گا جو بیسک سے سٹیپس ہیں ان سب کو فالو کرنا ضروری ہے جو بیسک سٹیپ فالو نہیں کرے گا وہ لانگر رن میں کبھی بھی سروائیو نہیں کرے گا وہ اسی طریقے سے کئی نہ کئی کسی نہ کسی ہاتھوں پھنس جائے گا اور بعد میں بولے گا کہ ہائی میرے ساتھ دوسرے نے غلط کر دیا تو میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر تو پسند آئی ہے تو نیچے دیئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اگر کوئی بات بوری لگی ہے تو کومنٹ باکس منچن ہے وہاں پر بھی آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں لیکن میری پوری کوشش ہے کہ آپ لوگ اچھے سے اچھا انویسٹر بن سکے اپنا بہت بہت خیال لکھئے گا خدا حافظ موسیقی